لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے 12 سالہ مسیحی بچی لائے باقی اگوار تبدیلی مذہب کی مرکز ملزم محمد عرفان کی جسٹرس انوار الحق پنو نے زمانت خارج کر دی جسٹرس انوار الحق پنو نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اقلیتوں کی کم سن بچیوں سے محض شادی کے لیے اسلام قبول کروایا چاہے کیا ایسے اسلام قبول ہوتا ہے کم سن بچی کے 164 کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں میں اسے نہیں مانتا اس موقع پر وکلا نے لالا روبین سے گفتگو کرتے ہوئی کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں قاسم صاحب آئی لائبہ کے اس کے حوالے سے جو مین ملزم تھا محمد عرفان اس کی زمانت جیٹ ہوئی ہے اور انوار الحق پنو صاحب کی کوٹ میں تھا تو آپ نے اچھی بیعث کی ہے تو اس میں جائی صاحب کے رمارکس بڑے اچھے تھے جائی صاحب نے مات بہت اچھے تھے جائی صاحب نے پڑا اچھا فیصلہ کیا جو مین مزاق تھا اس کے حال خالج کرتی ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلا آکے اور جو اسلام قبول کروا لاتے ہیں جائی صاحب نے بھی کہا یہ کیا ہے مزاق بنا ہے وہ اپنے منورٹیز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو ٹرائپ کر لاتے ہیں اور بچی بھی بارہ سال کی بچی ہے اس کے وان سکٹی بور کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس کی کیا ویلی ہو جائی صاحب نے پڑا ہے بچی بچی ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی کیا ویلی ہوئی ہے جو مرضی آپ سٹیٹمنٹ کروا لے اس کو اٹھا آدم کہا کے اس کو بچے کو سکھا کے آپ جو مرضی جا کے سٹیٹمنٹ کروا لے اس کی ویلی ہو تو نہیں ہے آج کے حالے سے ہم مطمئن ہیں کہ منورٹی کی مائنر بچیوں کے ساتھ جو اسلام قبول کروا کے نقاب کروا لے جو زیادہ کی ان کے ذات ہو رہی ہے جیسا بھی بڑا اچھا رہا کیا جو مین ملزم تھا اس کی بیر خارج ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جلدی باہر نہیں آئے گا دواروڑاکسا کے بڑی شکر بزار ہے جنہوں نے بڑا اچھا رہا ہے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے بارہ سالہ مسیحی بچی لائے باقی اگوار تبدیلی مذہب کی مرکز ملزم محمد عرفان کی جسٹرس انوار الحق پنو نے زمانت خارج کر دی جسٹرس انوار الحق پنو نے کہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اکلیتوں کی کم سن بچیوں سے محض شادی کے لیے اسلام قبول کروایا چاہے کیا ایسے اسلام قبول ہوتا ہے کم سن بچی کے ایک سو چون سٹ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں میں اسے نہیں مانتا اس موقع پر وکلا نے لالا روبین سے گفتگو کرتے ہوئی کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں کاسم صاحب آئی لائبہ کیس کے حوالے سے جو مین ملزم تھا محمد عرفان اس کی ازمانت جیکت ہوئی ہے اور انوار الحق پنو صاحب کی کوٹ میں تھا تو آپ نے اچھی بیعث کی ہے تو اس میں جائی صاحب کے رمارکس بڑے اچھے تھے جائی صاحب نے رمارکس بڑے اچھے تھے جائی صاحب نے بڑے اچھا فیصلہ کیا جو مین ملزم تھا اس کی رمارکس خارج کر دی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلا آگے وہ جو اسلام کو بھول کر رہا لاتے ہیں جائی صاحب نے بھی کہا یہ کیا ہے مزاق بنا ہے وہ اپنے منورٹیز کے ساتھ آپ اپنے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو ٹرائپ کر لاتے ہیں اور بچی بھی بارہ سال کی بچی ہے اس کے 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس کی کیا ویلی ہو جائی صاحب نے بڑے کیا سان ہے بچی بچی ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی کیا ویلی ہو جو مرضی آپ سٹیٹمنٹ کروا لے اس کو اڑرا آدم کہا کے اس کو بچے کو اس کہا کے آپ جو مرضی جا کے سٹیٹمنٹ کروا لے اس کی ویلی ہو تو نہیں ہے جو جی صاحب نے بڑا آج کے حالے سے ہاں مطمئن ہے کہ منورٹی کی مائنر بچیوں کے ساتھ جو اسلام قبول کروا کے نقاب کروا لے ہاں جو زیادی ان کے ساتھ ہو رہی ہے جی صاحب نے بڑا اچھا گستہ کیا جو مین بلزن تھا اس کی بیر خارج ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ جلدی باہر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہم دواروڑاکسا کے بڑے شکر گزار ہے جو نے بڑا اچھا گستہ کیا ہے